دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے حکیم اجمل خان یوٹیوب چینل میں آج ایک ایسی چیز لے کر حاضر وہاں جس کو خانے کے بعد سمان ایسا ٹنہ ٹن ہوگا کہ عورت کو بھی مزہ آ جائے گا اور آپ کو بھی مزہ آ جائے گا ایک چمچ کھاؤں گے تو پوری رات آپ کے اندر ایسی طاقت اور قوت رہے گی کہ بیوی یہ ٹائم دیکھے گی کہ کب آپ کا نکلے گا کیونکہ طاقت کو بڑھانے کا اس سے زبردست اور شاندار نسکہ نہیں ہوگا اور یہ چیز ایسی ہے جس بندے نے ایک بار اس کا استعمال کر لیا ترنت اس کو اثر دیکھنے کو مل جائے گا بہت آسان سی چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ سے گجارش ہے کہ اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے بیل کا ایکن جرور دبا لیجئے تاکہ آپ کی خدمت میں آگے بھی اور اچھی اچھی چیزیں لے کر حاضر ہوتا رہوں اور آپ کے اندر ہے کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہوں تو دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچا دے تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے پاتا نہیں کس کا فائدہ ہو جائے اور اس کا بڑا ثواب آپ کو بھی مل جائے تو کرنا آپ کو کیا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں لینی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس میں اخروٹ لینا ہے اخروٹ ایک ایسی گزہ ہے جس بندے نے اس کا استعمال کرنا شروع کر لیا وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا کیونکہ یہ دل و دماغ کو مضبوط کرتی ہے انسان کی طاقت اور عقوبت میں اضافہ کرتی ہے اخروٹ کی جو شیپ ہوتی آپ دیکھتے بھی ہوں گے دماغ جیسی ہوتی ہے تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو مصانوں کو ہر چیز کو یہ مجبوط کرتی ہے تو کمزور مردوں کے لیے اخروٹ بہت شراندار چیز ہے تو اخروٹ کا آدھے سے بھی آدھا حصہ آپ کو لینا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور زیادہ گرمی کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ نہ لیں اس کے بعد آپ کو مشری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں جتنا آپ میٹھا پسند کریں اور اس کے بعد چار سے پانچ کشمچ لے لیں سبھی چیزوں کو کوٹ کر ایک پاورڈر بنا لیں یا مشری کا اور اخروٹ کا پاورڈر بنا کر اوپر سے آپ کو اس کو دودھ میں مکس کرنا ہے دودھ ایسا ہو جو ہلکا گرم ہو اور کوشش کریں کہ گرم دودھ نہ لیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تھنڈے دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دودھ میں پاورڈر ملائیں اوپر سے کشمچ ڈال دیں اس کے بعد یہ پی جائے یا پہلے آپ پاورڈر کشمچ کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی جائیں جس طرح بھی آپ کھانا چاہتے ہیں اس طرح سے کھا لیں انشاءاللہ ایسی چیز ہے رات کے سوتے وقت جس نے اس کو کھا لیا صبح تک اس کا ٹاور اس کو سلامی دے گا تو بہت زبددست چیز ہے جرور اس سے